نفیس المقررین کمر الوائدین جناب سید عصد رضا بخاری صاحب آفلاحور ان سے میں ملک میں سوں کہ وہ جتنے محمد و آل محمد بیان فرمانے کے لیے اور میرے سمیتا تمام ازاداران کو ذکر محمد و آل محمد سے مستفید فرمانے کے لیے تشریف لاکھا ذکر پاس جو ہے وہ بیان فرمائے برائے خشنو دیئے امام زمن علیہ السلام بلان کر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محکو جب علیہ کرنہ حجت ابن الحسن الاسکری علیہ صلوات و سلام صلواتکا علیہ وعلا آبائی تاہرین اولادہ المعصومین فی حضر ساتھ و فی فلسات من ساتھ لیلی وطنہار ولیوں وعافظوں وطائدوں وناصروں ودلیلوں وعین ان حتات اس کے نمو ورزا کا توباً وطبطیہو فیہا وطبیلہ یا رب محمد وعول محمد صلی اللہ محمد وعجل فارجہ آمد محمد یا رب الہسین علیہ صلوات و سلام بحق الہسین علیہ صلوات و سلام عشق الصدر الہسین علیہ صلوات و سلام بظہور الوجت القائم اجل اللہ مفارجہ شریف نادی علیویت مدرن لجائب تاہر دعوانا لکا فی نوائب کل وحمد وحمد سید جلید بے عظمت دے گا یا ادوار بن عبوة دے گا یا محمد وعجل آیا دے گا یا ایلی یا ایلی یا ایلی اذریکنی حیث حبیت اللہ پروردگار مالکِ کائنات صالح کے کائنات عشق بابرکت دن جس کو تیزاد نے بابرکت کرا دیا جمعہ کا دن ہم سب جمع ہیں صرف ذکر سب نے نہیں تیری زمین پہ تیرے زمین کے وارث کی انتظار کے لیے پروردگار اس انتظار کو فتم فرماتے ہوئے ہمارے قائم کو بزن ظہور عطا فر پروردگار ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں جہاں جہاں مومنین مومنات جہاں جہاں زدارہ نیمہ میں مدلوم جہاں جہاں تشریف فرما ہے سب سردار کو لبائے کہنے والوں میں شاہد ہیں پروردگار توان روح زمین پہ آلِ محمد پہ چاہنے والوں کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو لبائے کہنے میں رکابت ہوں پروردگار موالیہ نے حیدر کررہ کو رزق کے حقیقی عطا فرما ان کو لندر بھی وسیع عطا کر تاکہ یہ کسی کے موتاج نہ ہوں سوائے ان کے جن کے صدقے تو نے کائنات خلق کی پروردگار جوجو بورا صاحب ہم سب کے دنیا سے چلے گئے ہم ان کی طرف سے دعا گو ہیں جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے گفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں ناصر اور کنیزہ پر کے شامل اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فارا لہم بقائم ام عجل اللہ فارد و شریف نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے ہائیداری نعرے ہائیداری حسینیر 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خونِ حسین یا وارث خونِ عباس یا وارث خونِ علی اکبر یا وارث خونِ عمیم قاسم عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ حلم العالمين وصل اللہ علیہ وآلہ شاید شاید انبیاء آلِ اتیوید التاہرین الماسومین خصوصاً نعصر اللہ حفیق اللہ موجود ونور اللہ حفیق اللہ مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحید بالمشرقائن والمغربین مدینہ تلل موسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظر الامان کامین قفر وطغیان داخل سمع والعضوان امام نام امام ملنس وردان صاحب الاسر والعمر زمان ترود پڑھنے شہن چھا کے دہور ہے زہرِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منتقمِ آلِ محمد وارشِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد مسررتِ آلِ محمد عیدِ آلِ محمد تنویرِ آلِ محمد توقیلِ آلِ محمد تابیلِ آلِ محمد تصویرِ آلِ محمد بقیل بقیلتِ الولیاء بقیلتِ الاؤسیاء بقیلتِ الانبیاء بقیلتِ الائمام بقیلتِ اللہ حیفِ الارس سلاة المومنین مراج المومنین موزل المومنین مزلل کافرین میں ایک جملہ کہیں گے بہت بڑا لیکن چند بھائیوں نے بہت فرمائی چند میں نہیں میں واضح کرتا جاؤں میں نے کام بوئی ذل مومنین ازززلِ خطاب وقتِ ظہور جس جس مومنِ آلِ محمد کو مخلوق نے نیچہ کرنے کی نیچہ دکھانے کی کوشش کی ان سب کو عزت دینے والے کو مہدی کہتے ہیں بکیتا لولیاء بکیتا لوسیاء بکیتا لامبیاء بکیتا لائمان بکیتا لائے فیل آس سلامت المومنین مراج المومنین میں جبلہ کہیں گے راہے ساتھ آج ویسے ہی سرکار کا دن ہے جمعہ کا دن ہے مراج المومنین میں بہت بڑی بات کر گیا میں پہلے مراج کی بات کو جو آپ ستائیس رجب کے حوالے سنگر چھپوڑی دور آنا چاہتا جو خود مراج پہ گیا تھا اس نے زمین والوں کے لیے بھی مراج کا ایک موقع بنا دیا اس نے یہ فرما دیا کہ نماز مومن کی بہت شعبات میں کیا بات ہے نامی کیا بات ہے خود بجے ہے ماشاءاللہ جو خود مراج کرنے گیا تھا اس نے مخلوقوں بھی مراج پہ زمین پہ مراج کرانے کا موقع دیا کیا فرمایا نماز مومن کی مراج ہے یہ جو عرصہ دراز سے چودہ سو سال سے دو نمازیں پڑھ رہے ہیں فجر زہر اسر مغرب اشان اتنی دنیا جمعہ پڑھ رہی ہے اتنی سنتیں اتنے نفل پھر یہ ساری نمازیں یہ ساری جو ادائیہ ہوئیں یہ سب مراج ہیں نہیں کسی نے غور ہی نہیں فرمایا نماز کے آخر پہلے میں بلکہ آخر میں بات میں کہوں گا پہلے ایک نیت کی جاتے ہیں دو رکھر تین رکھر چار رکھر قربطن اللہ قربطن اللہ محمد نے ادھر اللہ کی قربط نہیں جو بنا دیکھے مراج کہہ رایا روح زمین پر نمازیوں کو نماز پڑھوا کے نیت کروا کے محمد قربط حقیقی دینے کا مشہدہ دے گئے کہتے ہیں جس جس کو زمین پر اللہ کی قربط ہو گئی وہی مراج روح زمین پر اللہ محمد مومن جی بات بولی تو نہیں میں نے کہا میرا دل مومنین تمہارے زمانے کے امام کا لقب اچھا ہے کسی بشر کی جرت کہ وہ اللہ کی قربط کو حاصل کر سکے ہے کسی بشر کی جرت ویسے قربط پہ ہو جانا تلید ہے اس بات کی نماز میں غیر کا خیام نہیں آتا بھائی 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 کہا بات ہے بھائی 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 نہیں آتا یہ جو علماء نے اتنی موٹی موٹی توزیع المصائد لکھ کر مخلوق کو شفیات سے بچانے کی تو اس کا مذہب کہیں نہ کہیں غیر کا خیال آتا ہے مصمد کھڑا ہوئی خیال آبیا وہ جو میں نے فلانے سے پیسے لینے تھے فلانے کا وہ مسئلہ تھا فلانے سے میں نے قلب ملنا ہے پرسو میں نے ادھر جانا ہے پٹ نماز رہے آن خیال رہے نیت کی ہے خربتن اللہ کوئی سوچ دینا چاہتا ہوں سایت میں ذلك بات پر جائے نیت کی ہے خیال آرہے ہیں دنیا جہاں کے چاند کو پھوانا کیا ہے صبح میں نے کتنا کھایا اس کے پاس بچوں بلیں کیا لینا ہے اب گھر والی نے کام بتایا ادھر میں وہ بھی کرنا ہے ابھی بجلی کا مل بھی دینا ہے نیت کی ہے خربتن اللہ خربتن اللہ کیا بات ہے آپ کی کہا بات ہے میں آل سماعت کی کہا بات ہے میں نے سوچا بات نہیں کرتا کہ نوچے ہوگئے وقت کافی ہوگیا سن سنکے ماشاءاللہ بیدار ہیں نیت کرتا ہے خربتن اللہ جب خربت ہو جائے غیر کا خیال نہیں ہوتی پہلی بات یہ سنتشیر دکھ لیجئے گا اب اپنی بات کرنے لگا وہ اس سے بھی روشنی ہے مد مجھے رہ جائے زیادت لمبی تک دیت میں نے کرنے نہیں کوئی پیغام کوئی مقصد کوئی دردہ تک پہنچا کے لیجئے دوسری بات تمام دنیا کے اہل اسلام میں جہاں جہاں علماء موجود ہیں وہ کہیں بھی ثابت کرتے ہیں ممبر پہ لائن کرتا ہوں کہ کہیں اللہ کبھی کسی کو نظر آیا ہے یا کبھی نظر آئے گا جس سے بھی پوچھو ماشاء اللہ کہا یہ آپ نے دے دی اپنی اپنی مرضی کے اپنے اپنے عالم و دن سے پوچھو جس سے پوچھو گے وہ کہے گا ممکنی نہیں اللہ نظر آجا تو اللہ اللہ نہیں اگر نظر نہیں آتا محمد کے ذریعے کہلوایا کیوں تو ربطن اللہ میں نے زیادہ وقت نہیں تھوڑا ارسا پہلے ختاب کیا بھٹی شاہ کے ہاں زیادہ وقت سرکار میں نے کہا تھا کسی نہیں سرکار سے پوچھتا آپ کے چھٹے ارمان سے سرکار اللہ کا فرمان ہے یا ایمان و اللہ کا ذکر کسر تھی کرو یاد ہے اللہ صاحب محمد و رہنے لگو اپنی اس بات کی دلیل میں جو میں کر گیا امنہ جا فرمان نے سرکار سے پوچھتا سرکار اللہ کا ذکر کسرت سے انت سے ممکن نہیں کسرت سے کیسے ہو فرمایا پہلے رسول اللہ مومنین کو کہہ رہا ہے صاحبان ایمان کو کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمان اے ایمان و اللہ اے مہربانی و اللہ بہت شتری حق درد رجوع کریا اے مہربانی اے ایمان والوں اگر ایمان والے حضم فرمادہ انہیں نہیں کر سکتے تھے اس نے کہا کیوں اللہ کا ذکر کسرت سے کرے اگر ایمان والے کر نہیں سکتے تھے اس نے کہا کیوں اس کا مطلب کر سکتے تھے تو اس نے کہا اے ایمان والوں کرو تو سرکار ہم آپ کے پاس آئے ہیں سرکار estasان فرمائیں پھر یہ اللہ کا ذکر قلت میں ممکن نہیں کسرت میں کیسے ہوگا جنمے کے دن ہماری دادی کے نام کی تصویف پہلی اس نے انزہ کا ذکر جس نے زمین پر ہماری دادی کے نام کی تصویف پڑتی ہر مسلمان کلمہ کو نماز میں تصویف سیدہ ذرون پڑتا ہے پڑتا ہے ہماری آپ نے گواہی دے دی تصویف میں پڑتا کیا ہے اللہ وقت الحمدللہ سبحانہ ایسے ہیں اب مجھے نہیں پتا کیا طریقہ کار بدلایا فرمایا سکھایا گیا پڑنا اللہ اکبر تصویف سیدہ اللہ اپنے حبیب کے ذریعے شہزادی کی عظمت بتانا چاہتا تھا ہوتی نہیں شہداری کے شامل میں اس میں تفصیل ہی کروں کا بات لیکن چونکہ میں نے صرف کہا اس لیے چلائی کی وہ بات نہیں اگر کر نہیں سکتے محصول فرماتے ہیں تو اللہ نے کہا کیوں اس کا مطلب تک سکتے ہو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے نماز کی نیت میں یہ کہہوایا قربتاً اللہ قربتاً اللہ اگر قربت نہیں ہو سکتی تھی پھر کہہوایا کیوں عمران بھئی میں پوری علمی ذمہ داد کیونکہ آپ ذمہ داد دے کے چلا جاؤں لینا تو میں نے کچھ بھی نہیں یہ میری مالک کروڑا ایک ساتھ ہے شکر ہے میں جتنا شکر کروں کا مالکہ یہ کچھ چھوٹی بات لینا صاحب نہیں میں نے بچپن میں ایک جملہ سونا تھا بات سے بات لے کر رہی تو سکتے جائیں میں نے بچپن میں بھائی صاحب ایک جملہ سونا تھا ترپڑھنے والے سے جو مقدر میں نام ہو وہ سہنچے بہت سے مانگو سکھایا کس نے بہت سے مانگو اب آپ اس کی بات ہے پیسے کس کی مقدر میں نہیں کوئی بندہ روح زمین پر بھوکھا سوتا ہے نہیں نہیں سب کارے چھت کس کی مقدر میں نہیں سب کے ہے کرائے کی یا اپنی ویسے اپنی ذاتی کسی کی کوئی چیز نہیں بہت سے مقدر میں نہیں سب کے کی بہت سے مقدر میں کیا بیار سمات ہے ممبر کزمت کی کسی کی اپنی کوئی چیز نہیں جو کہتا ہے نا ملکہ اپنی ہے وہ بھی کرائے دور ہے بہت سے مقدر کڑیوں کے کہتے ہیں میں نے دو کھلال چار کھلال امام کے نام کر دی دنیاں سے بتاتے پھر رہے میں نے امام بھر بھر کو دیتی دو کھلال چار کھلال میں انہی سے پوچھتا ہوں پیچھے سے لایا تھا اپنی کسی کی کوئی چیز نہیں سب ہم آرزی رہنے پر رہتے ہیں یہ اور بات ہے کوئی رنٹ دیتے ہیں رنٹ دیتے ہیں رنصر میں کھل کی گئی بات بہت طویل جلی جائے ہیں شادی ہے امیرے کائدار کی یکی جرحج کبھی آپ کی اس دھتی پر موقع وینہ میں تو یہ آلی کی شادی سنا ہوتا اس شادی میں سرطان نے جو حق مہد ادا کی ملکہ کونے مخلوم آلوین امی عبیحہ مادر اکسنے میں خازی عباس کی آقازادیوں کی آقازادی یہ بہت ضروری ہے بھائی ہاں ہاں ہم ہی بیعتب بن کے ممبر پر بیپیوں کی محمد کی بیچیوں کے نام لے گئے تو گئے ہیں کیسا بک لے گئے ہیں ہاں 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 بہت ضروری ہے اللہ آپ سے بکارا جائے جب حق مہر کی بات آئی پس میں جب جلدی بات آگے چلو حق مہر کی بات آئی سرکار نے فرمایا آپ سن چکے ہو مرتبہ نمبر سے سن چکے ہو سرکار نے جو حق مہر ادا کیا اس میں سرکار نے فرمایا سات زمینیں سات آسمان یہ پانی یہ نمک یہ سب شہدہ یہ کونین کا حق مہر ویسے کہ آردھ اس کی بات ہے بندہ کوئی بھی ہو کتنا امیر کی نہ ہو کبھی بھی حق مہر میں اپنی کل قائنات نہیں دیتے مجھے نہیں بتا آلی کی ملکیجت کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے تو ہی نہیں دیتا فرمایا آپ کی گھر بھی سات زمینیں سات آسمان جو کچھ ہے شہزادی یہ کونہ آمی آلی فرماتے ہیں قیامت تک اس سیدہ کا تشمن یا اس کی اولاد کا تشمن اس زمین پہ چلے اس کا چلنا بھی حرام ہے حضرت زہدی کبھی کھولوں گا اس بات کو بات رہنا جائے اچھا کس کی ملکیت ہے شہزادی ہے کونہین کی موزمہ کائنات کی تو یہ تو پھر مالک تو کوئی آور ہے ہم سب تو لیٹر والے ہیں ہاں یہ منہ جان کے جملہ کہا ہے ہمیشہ جہاں بھی رہو جس چھت کے نیچے رہو یہ ضرور سوچا کرو ہماری اپنی نہیں اگر ہماری اپنی ہوتی ہمارے بڑے چھوڑ نہ جاتے ہیں شاید کسی کے دل میں اتر جائے اچھا اس بات ہوں آپ میں سے جتنے ماشاءاللہ زمدان تشریف فرما ہو دس سنی لفیس کے لئے پچاس کے لئے یہ بتاؤ آپ کے دادا کے نام جو زبین تھی وہ دادا کے نام ہے یا وارس کو منتقل ہو گئی انتقال ہو گئی آتا ہے منتقل ہو گئی سارے اس بات متفق ہو آؤ سیدہ سے پوچھتے ہیں سیدہ تیرا حق میں ہے نہیں مہدی کو تو نہیں منتقل ہو گئی مہدی 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 میں منتقل اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کیا بات ہے آپ نے خود فرمایا سب نے ملکے فرمایا سب نے ملکے فرمایا ہمیشہ درسہ وارث کو منتقل ہوتا ہے انتقال تو ہے قانونِ حدرت ہے پھر آج ساتھ زمینیں ساتھ آسمان جو کچھ ہے اس کا وارث کون ہے ہیں جو صاحب الزمان ہے قانمِ زمان ہے خجت زمان ہے بس یہ نہیں غور کرنا ہم جس چھت کے دیچے جس چھت کو اپنی چھت کہہ لیٹھے ہیں یہ ہماری اپنی نئی یہ ملکیت زمان ہے یہ جو ہم پانی پیتے ہیں یہ پانی ہمارا اپنا نئی ملکیت زمان ہے جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں یہ ہماری اپنی نئی ملکیت زمان ہے جو سمین اپنا سینہ چیز کے ہمیں کندوں دیتی ہے چاول دیتی ہے یہ ہمارا اپنا نہیں یہ سان ایسا ہے وہ زبان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شامل مجھے لیکن بات کرنی پڑے گی جیدہ بندے رٹھے ہوئے ہیں یقینہ نالے سنوں بھی رٹھے ہوئے ہیں مہاولہ بیعات کا بات رہتا ہے دیکھو یہاں ایک پروگرام ہوا پہ سامنے ایک بانی کی نسیت سے تو نہیں بانی تو خود سانتوں زبان ویسے ایک مشورہ ہے دیترے بھی بانی اپنے آپ کو بلانے میں کوشش کرتے ہو جہاں لکھتے ہو زیر سر پرش بھی سکائل آرے محمد وہاں ساتھ لکھا کرو بانی مجرس اچھے لگے تو بشم اللہ مولا کا نام بڑھا ہونا چاہیے یہ میں مجروں پہ کہتا ہوں کیونکہ وہ وارث ہے وہ حاضر اور موجود ہے اس کی موجودلی ہے وہی ہے تو ہم سب ہیں اس کو نہ بڑھا کرو بانی بادشاہ ہے اچھا نہیں بانی صاحب نے بات رہنا جائے یہ مدنس کا نا یہ ذکر کوشش کی جو دری بھی چھائیے یہ سارا انتظام کی آگا اچھا یہ آج کی مجرس ہو جائے گی یہ سپیکر یہ دریان یہ شامیانیں یہی رہیں گے نہیں نہیں کہاں چلے جائیں گے اٹھا لیے جائیں گے کیوں جس مقصد کے لیے بچھائے گئے تھے وہ تو مقصد پورا ہو گیا شام کو مجرس وہ کمر ہو گئی دریان بھی اٹھا لو شامیانیں بھی ہٹا لو ٹیک بھی ہٹا لو مائن بھی ہٹا لو میمبر بھی ہٹا لو آؤ اللہ سے خوشش کی اللہ تو تو کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے محمد کے لیے بنائی یہ زمین میں نے محمد کے لیے بنائی یہ آسمان میں نے محمد کے لیے بنائی یہ ہوایے میں نے محمد کے لیے چلائی یہ حجر شجر درین پر ان سب کچھ محمد کا سب کا محمد کے لیے بنائی انتہا ہم سب شوالی ہیں دری بارگاہ میں محمد تو آئے چتے گئے پھر یہ سب کچھ باقی کیوں رکھا کہا ایک محمد گیا ایک محمد نہیں آیا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا براہ اللہ علیہ وسلم نے اپنی قطب میں لکھتا ہے ایسا ساری امبیاء سجدہ ہوا لہوانی و سجدہ کا فرمان ہے جن میرا بیٹا آئے گا میرا جو بھی تبرکات ہیں جتنے بھی ہیں اس کو سب پورے آئیں گے میرا امام نام ہوگا سمجھے اچھے ہونا بابا بات سے بات نکل گئی ہے بات دور نہ چلی جائے میں جو گدارش کرتا تھا آپ کے خدمت میں گبرات ہوگی گئے پریشان تو نہیں ہوگی گرسہ ہمیشہ وارش کا مطلب ہوتا ہے آن وارش کا انہیں اچھا بس ایک کوشش کیا کرو سانس سانس کے ساتھ امام کا شکریہ دا گیا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا پڑھ کے دیکھنا قرآن ایسان کا بدلات ہے ایسان ہی ہوتا ہے کوشش کیا کرو اٹھا کرو ساہیو زمان دینا شکریہ بیٹھا کرو ساہیو زمان دینا شکریہ چلا کرو ساہیو زمان دینا شکریہ لندر سامنے آئے ساہیو زمان دینا شکریہ نظر شاہ جی میں امیل سنت سے بخواہ میں بنائی ایک بار بار میں بھائی دوراتا ہوں میں عبداللہ علیہ 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 مدد لیتے ہو مولا سے لیتے ہو نا نماز کے آخر میں کہتے نہیں مولا کو السلام علیکہ یا شریک القرآن سے شروع کر کے السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان کہتے ہو نا آگے کا کہتے ہو الامان 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 من فتنت زمان من جور زمان من شر شیطان امام کو کہتے ہو الامان بچا بناہ دے بچا بناہ دے کس زمانے کے جور سے زمانے کے فتنے سے شیطان کے شر سے ویسے آگا اس کی بات ہے بچپر جو سنتے ہیں آرہیں یہ مشکل کشاہ ہے یہ مہدی کو کہہ رہے ہیں مشکل کشاہی کا ڈبرانہ نہیں ہے سخاری پریشان کرنے لیا عمران صاحب سے دیکھر آخری بندے تک اس ممبر کی قسم اس حضار میں علی کے چہرے کو مہدی کہتے ہیں سبحان اللہ میرے حیر علی حیر علی عشاء عشاء مالکی اچھا یہ دیکھیں ایک بات میں بس میں لگا آپ نے بات کیے باتیں کار پرس کرتے ہیں خانہ سامنے آئے گھبرات ہو دی گئے اچھا آپ نے ایک نعرہ لگا دیا میں تھوڑی حقیقت پر سلطانہ مختبو کرتا ہوں مجھے بالکل شوق نہیں یہ مجھے سکھے کی کل پھر پڑھائے ہفتے بعد پھر پڑھائے مہینے بعد پھر پڑھائے نہیں شوق اس کو ہو وارے ہو پکے کرے جس کو ولایت کی دعاو کا پتہ نہ میں کچھ کرتا ہوں آنے محمد کے دشمنوں پر لحنت کرنا ذرا غور بکیاں کرو دشمن بندہ بندہ کیسے یہ لانت تو ہم نے کر دے دشمن بندہ بندہ کیسے جب اپنے آن کو ان کے برابر لے آنے کبھی بھی کوئی اولاد اپنے آپ کو اپنے باپ کے برابر نہیں سمجھتی ہے باپ پہ درجہ باپ کا ہے اولاد کا درجہ اور ایسے ہے نا کبھی اولاد باپ کے برابر تو نہیں ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے جب برابر نہ ہو تو پھر اطاعت کرتی ہے مدی ہے باپ مانتی ہے کہنا باپ نے کہہ دیا بچے نے کہنا مانتی ہے اس لیے کہ اطاعت لازم تھی باپ کے برابر نہیں تھے برابر ہوتے تو پھر اطاعت کا مسئلہ نہیں تھا نظر شادی سار کے اوپر سے بندوں کے بات مدرگی میں بہت بڑی بات کر گیا نہیں گوھر بھر میں شادی کو تو بجھے رہی میں پھر آج کرتا ہے بڑھا اچھا یہاں میں بہت بھی آج کرتا جاؤں جو جوانان اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس وقت کوئی خاص مخلوق ہیں جب ہی اپا ہے اور اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں ممبر پہ یہ بتاتا جاؤں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتا اس کو علیہ وآلہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ایک بہت 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 بار سلام مرکز میں آپ نے مداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس نے پوچھا سرکار میری گناہ بہت زیادہ ہے کرمایا کوشش کر صدر صدر اور کے باپ کا چہرہ دیکھا ایک نہیں پڑھا جو اپنے والدین میں عزت نہیں کرسکتا اس نے علیہ وآلہ علیؑ پڑھا معذر کے ساتھ پھر میں پاپ پیس آنے لگو نظر سچے اپنے جنرے پاکے ہیں کیوں بندے مخالف ہو جاتے ہیں برابر لے رہے ہیں اپنے آپ کو ان کے برابر لے رہے ہیں جس طرح بچہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے برابر لے آئے پھر یہی کہتا ہے کام دوسرے کو بڑھا اگر یہ سمجھے نہیں میرا باپ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں میں باپ کی وجہ سے سباہ رہے ہیں سباہ رہے ہیں اب سباہ رہے ہیں اب سباہ رہے ہیں آپ نے باپ کی باپ پہ ہاتھ اٹھائیتے ہیں برابر سرکار کا فرما ہے پڑے بیٹھوں کے داؤں میں سرکار فرما تھے اگر ہمیں راضی کرنا ہے اور اگر ہماری رضا کے بعد اللہ کو راضی دیکھنا ہے پوشش کرو پہلے باپ راضی کرنا ہے سباہ رہے ہیں سباہ رہے ہیں سیدہ رہے ہیں بھائی مران یہ ہم نے معمولی سمجھ لی ہے باپ کام بتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اور کو بتا ہے نہیں یہ میان ہمین کا نہیں یہ بات آ چال پڑی بات میرا ارادہ کچھ اور تھا یقینا جمعہ کا دیم ہے جمعہ جلاللہ وہ فارج شریفی میرے سے اپنی برکت سے باتیں کروا رہے ہیں بات زہنہ چلی جائے کبھی بھی برابری پہ اچھی اولار باپ کے مقابلے میں برابری پہ اپنے آپ کو نہیں ناتی ہیں ہمیشہ باپ جو پہ حاضر ہیں بس اتنا سا مسئلہ ہے بندے تشمن آلِ محمد کے اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے آپ کو برابری پہ لے آئے ہیں اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے نا اوہ جی یہ کون ہے آلِ محمد یہ تو ہم جیسے یہ کوئی نہیں کیا یہ ہم جیسے جیسے ہم آئے ہیں رشید ارے بھائی ایسا قطر نہیں ہے اگر یہ تیرے جیسے ہوتے تو پھر ان کی مائے تو بھی دنیا میں بچے دنیا میں لانے کے بعد چالیس دن کیا چالیس ونڈ کے بعد بھی مسئلے پہ مہینہ بھائی چالیس بھائی مجھے کہا گیا ہے کہ جوان بچوں کو اطاعت کی میں آپ پہ لانا بہت لازم ہے گھروں میں والد ہے کام بتا پہ ہیں میں بچیوں کو بات کرتی ہیں بچیاں بھی ماں کے سامنے بولتی ہیں کبھی بھی ایسا کام کرتے اپنے آمار زائدہ کرتے ہیں بیٹیاں بچیاں جوان بچیاں میں آپ کونی اندازہ کتنی مشکل سے اتنی سی تھی بچاں اتنا ستھا اتنا بڑا کیا پوچھا دیا آپ کے معصوم سے مولا میں نے اپنے والدین کو وہ کون جو ہے والدین کا میں نے اپنے کندے پہ چڑھا کے حج کروا ہے سرکار میں نے حق ادا کی فرماتے ہیں تُو نے یہ کروٹ کا بھی حق ادا کی جب تو بچپن میں پشاپ کر لیتا تھا آئے آئے یہ بات پہنچی ہے یہ ضلوری ہے مان فتحان محمد کے لیے ولایت کی آلہ میار پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے والدین کا اعترام والدین کا عدد بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی دعائیں ہیں تو آرش تک کونٹتی ہیں سب سے بڑی دعا جو والدین دیتے ہیں سب سے بڑی دعا جو والدین دیتے ہیں کو بے لاؤس ہوتی ہیں اس میں لانس نہیں ہوتی ہیں کائنات میں جو ایسی دعا دے اگر بچے کو دعا دیں اللہ تجھے یہ دے دے اگر بہت ضروری ہے اگر بہت ضروری ہے اگر بہت ضروری ہے اگر بہت ضروری ہے دل کی عطا گرائیوں سے والدین اولاد کو دعا دیتے ہیں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے والدین کا اور والدین یہ دعا دے کر اگر آشکوں کو راستہ بھی سکھاتے ہیں میں نے بات ایسے نہیں بھی نگر شاہ جی اس کے پیچھے ایک وزن تھا وہ یہ تھا عمران جی آشکوں کو راستہ سکھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں ہر دنیا کا والد کہتے ہیں میں سمو ایڈ سمیٹنے لگاؤں اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں لالت سے بھی نیاز ہوتا ہے ہمیں کوئی تمہ نہیں ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمیں گھر بھی رکھتے ہیں یا نہیں یہ بھی تمہ نہیں کیا کریں محبت ہے نا ہم سب کو دنیا کے والدین سبب دیتے ہیں کوشش کرنا جتنا اولاد سے ہم محبت کرتے ہیں کم از کم اتنی محبت علی اولاد علی سے کرتے ہیں جمعہ دے بے شاید میں سمجھاتا ہے رانہ صاحب بہت ہوشش کرنا جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں بے لاؤس انکنڈشنل بغیر تماکی بغیر نالچ کی اتنی محبت تو بھی آل محمد سے کم از کم کرنا ورنہ میار محبت اس سے کہیں آگے ہے اتنی بھی کر لو تم میں خوشبوے سلمان پیدا ہو جائے بھائی صاحب نے مدلس کروائی بہت ضروری پیغام ہیں شام کو انہوں نے لسٹ پکڑائی مولا حسین میں نے دیرے نام کی شہید نینوہ مدلس کرائی میری یہ پریشانی دور کر میرا یہ مسئلہ ٹیک کر پھر یہ ٹینشن دور کر یہ محبت نہیں ہے یہ شکل پھر مجلس کے بعد مولا حسین تیرا احسان میں نے پوری پچھائی کہ پورے گھر سمید آگیا آئے 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 شاید تمہیں کچھ گیا گیا ہے تیرا اتنا احسان تم مجھ جیسے کے بھلابے پہ آگیا ہے یہ محبت کا میاں ہے یہ نہیں مجھے یہ بھی دے دے مجھے وہ بھی دے دے مجھے یہ بھی دے دے مجھے یوں بھی دے دے حسین تیرے مقابلے میں کچھ چیز ہو وہ مجھے دے نہیں صافر حسین کے مقابلے میں کائنات کی کچھ چیز ہے بس جس کو حسین مل جائے گا پھر اس کو کیا چاہتا ہے ہاں سرکار کے عاشقوں کا یہ ضرور کہنا ہے جو مقدر میں نہ ہو میں ممبر پہ کروں پریشانیاں ٹینشنے وقتی ہوتی ایک دن دو دن چار دن ایشتہ ایشتہ چیز ہو جاتی عدالتوں میں کیس لگے ہیں پریشانی میں یہ دیں کہ پوری دنی پوری زندگی عدالتوں میں لگے رہے ہیں عرصہ پتم ہو جائے ہیں روٹی ہر گوشت نہیں کوئی نہیں کسی نہ کس اتنا سرطار صاحب و زمان اپنا سرط کا دو دن بعد گوشت گیا کپڑے نہیں ہیں اپنی قریبی سے کپڑے بھی ادا کر دیں گے کچھ سواری نہیں ہے سرکار جب چاہیے مناسب سمجھیں گے سواری ہوں دے دیں گے پھر کیا مانگے حسین سے زیادہ سے زیادہ بندوں کی یہی خواہش ہوتی ہے ہم حسین سے جنت مان پوری علمی زدہ داری رانہ صاحب بہتر کی تھکرائی ہوئی چیز کو جردہ دیتا ہے بس یہی تھی میری تقریب یہی تھی میری قدارش یہی تھی میری عرضی آؤ بے لوس محبت اپنے اندر اس کمال کو لے آئیں کہ یہ کہیں یہ میرا ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ابھی انہوں نے نہیں کہا یہ ہمارے کوئی نہ کوئی ایسا عام ابھی ہم نے نہیں کیا بس کوئی بات نہیں کیا طریقہ بدا رہا آج کے بعد نماز بڑھنا اللہ سا شکر کرتا پروردگار کر اے سام تُو نے مجھے مسلمے بیٹھ کے اپنا قرب دینے کا موقع تھی نانا جب بات ایک سامنے پھر آگئی ہے قربن پر بات چلی تھی نا بہت بڑا میں نے موضوع چھیڑ دیا قربتن اللہ میں یہی بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ کی قربت کیسے ممکن ہے جب اللہ نظری نہیں آتا اللہ نظری نہیں آئے گا تو قربت کیسے ممکن ہے مسکران کے فرماتے ہیں جس نے زمانے کے امام کی قربت کو حاصل کر دے گا حسینプ بھوئی 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 ho حی صحیح حاج اللہ اپنی بزرت کہتا ہے ماشاء اللہ اگر صرف خانہ پوری کے لیے خان کے شفاہ مسلح پہ نہ رکھی صاحبِ عقل اور صاحبِ شعور وہ بندہ مسلح پہ سامنے رکھی ہو کر کربلا کی بٹی خدا کی قسم پہلے تو کربلا کی بٹی پہ اگاہ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دنیا ساری بھول جاتی ہے نظر شاہ میں بڑی بات کر رہے ہیں جس کو سمجھ آ جا رہے ہیں جس میں اس سے رکھی ہے کہ چلو مجھے سواب ملے گا چلو برکت ہوگی میں ان سے مخاطب نہیں جن کو کربلا کی بٹی میں کچھ نظر آ رہا ہے صرف حسین نے کربلا کی بٹی پہ نہیں اور آدھے حسین بھی ہے آشکین ہے حسین بھی کربلا کی بٹی میں آنے والی دنیا کو بہت بڑا پیغام دی کہا دیکھو ہم نے روزی آشور حسین سے پرگ مانگا تھا ہم آج تک جداوین ہوئے ہم حسین کے ساتھ ہیں ہم نے جنت نہیں مانگی ہم نے پرب مانگا تھا ہم حسین کے ساتھ ہیں بس کوشش کرنا کوشش کرنا ہم پہ توجہ کرتے ہوئے تم بھی پرب مہدی مانگنے بس اتنا ہی کافی سمجھنا شاید میں کچھ نہ کچھ گزار شرطات کی خدمت میں عرض کر پایا آوہ کوشش کرو اپن عبادات میں خلوص لے کے آو احسان کبھی نہ لگا میں نے مدلش سنی میں نے مدلش پڑھی نہیں نہیں مولا کا احسان جس نے مجھے بلایا کوشش کرو زندگی میں رات کو سونے سے پہلے سہید زکیل آپ کا علاقہ ہے رات کو سونے سے پہلے کوشش کرو چار آنسوں امام کی بارگاہ میں بہا کے سو مولا میں نے سارے زندگی دل لیے کچھ نہیں کیا میں نے جو کیا اپنے لیے کیا مولا مجھ سے وہ کروا جس سے تو راضی ہو ضرور اپنی امام کی بارگا چاہتا صبح مولا یہ جتنے بھی جنیوں میں پھرتے ہیں نا جتنا بھی اشتہ دار ہیں دوست ہیں مولا کوئی بھی نہیں صرف تو ہے میرا مولا میری سانس بند ان سب نے کفن پہنا کے مٹی میں ڈال کے حاضر بیت کہتے لفنہ دے رہے ہیں سب چلے جائیں گے مولا ایک تو ہے تینے سوا میرا کوئی بھی نہیں مولا احسان فرما جس طرح حسین کے لیے غور تھا جس طرح یا علی کے لیے سلمان تھا مجھے بھی اپنے لیے ایسا بڑھا نازل پوچھش کرو سکھے کی والو رات کو سونے سے پہلے سرکار کی بارگاہ ضرور آرز کر کے سو انشاءاللہ آگے پہلے کرم ہے بات شاہر اتنا کرم کرتا ہے اتنا کرم کرتا ہے اور کوئی یہ مجھ سے سوال کرے کے سید کیسے پتا چلے امام کا کرم ارخاص ہو گیا بس جب سبر آ جائے جب برداشت آ جائے جب آنکھوں میں یہاں آ جائے یقین کرنے مہدی کی نگاہ ہو گئے تمہارے مدلس میں آنے کا مقصد بھی حل ہو گئے جب تمہارے اندر یہ تقدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں ساعت و زمان کی برکش پروردگار آپ کو نوازے ہمیشہ ہر مدلس میں کوشش ہوتی ہے دوستوں کی کاوش ہے دعائے احد حدیثی کی ساتھ دعائے کو میں پڑھتے ہوں میں جگہ جگہ کوشش کرتا ہوں تقسیم ہو مومن یا پڑھیں ضرور پڑھا ہم پر خیر و برکت کے لئے مگر واحد دعا ہے مقصدی میں جس سے دعائے احد کرتے جس کے بارے میں ہمیں چھٹے امام کا فرمان ہے جو چالیس دن نماز سبو کے بعد دعائے احد تلاوت کری گا یا کرے گی سب کہا اگر مطلب میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا وہ دعائے احد کرتے ہوئی ہے بجمنت وڑیئے گا ہم بھائی شاہ کو دے گے جائیں گے جس نے پڑھنی ہو وہ لے اس کا کوئی حدیعہ نہیں نہ اس کو یہ ہے کہ آپ کو ملے اور آپ اسے اور چھپوائیں نہیں کوئی بات نہیں صرف پڑھنا ہے گبرانا نہیں ترجمہ ضرور پڑھنا اردو میں جو امام ہم سے کردوانا چاہتے ہیں بس آؤ چند لنہیں دکھی امام کو پرسا دے رہے ہیں جو پورے گھر کے دکھ سمیت کے بیٹھے گئے بھرانا صاحب جملہ تمہیں کہ گیا کوشش ہوتی ہے میں بنا وڑنا ہوں مسائل بڑا احم و مرحلہ اور فرماتے ہیں پلے سرات کوشش کرو حقیقت ہی بیائیں کرو یہاں تک کہ تمہاری چھت امام کا فرمان مقتل کی کتابوں میں موجود ہے شیو ہمارے گھر کے مسائل ضرور بیان کرنا ہماری توہین نہ کرنا اس سرات کا فرمانے ہماری توہین نہ کرنا کتنے پھرے گھر کے دو سمیت کے بیٹھے ہیں رسولِ خدا کے دنیا سے جانے کا درد تھا یا علی کو پاک سیدہ کو پاک حسنین امین المومنین کی شہادت کا درد ہو گیا پاک سیدہ کی شہادت کا درد سارے درد حسنین پاک کے پاس کٹھے ہو گئے پاک حسن کی شہادت جب ہوئی خسین کے پاس کافی درد کٹھے ہو گئے نانا کا درد بابا کا درد امہ کا درد بھائی کا درد سید سجاد پتہ نہیں کتنا دکھی تھا جس کے پاس سارے دردوں پہ ساتھ سارے دربلا کا درد بھی کٹھا ہو گئے سید سجادت کے بعد مولا واقعہ کے پاس پھر درد بابا کا درد کٹھا ہو گیا مولا جعفر شاہدت کے پاس بابا کا درد تو پچھلے سارے درد کرتے آؤ کرتے آؤ سوچتے رہنا اکیلے مولا جانتا ہے مہدی کتنا دکھی ہے سارے دھر کے درد سارے سمیٹ کے بیٹھا جائے کوشش کیا کرو جب مسلحے پہ بیٹھا کرو یا مجلس میں کہا کرو مولا تیرے دھر کے گزرنے کا بڑا عرمان ہے مولا تیرے دھر کے بکھرنے کا بڑا عرمان ہے مولا امت نے اس وقت دردی سے جارہ دھر لوٹا کتنی دھر دھر ہے گیارہ محرم ہے ایک چھوٹا صلاح کیا پڑھوں گا چھوٹی سی بات تو ہی نہیں مباک پڑھ گیا گیارہ محرم ہے خون کی بارس ترگلہ میں ہو چکے اشاروں بھی کہہ جاؤنا اللہ وآلہ اللہ وآلہ کیفیت یہ ہے جتنے بھی رغو سار جتنے بھی بڑے بڑے جھوٹے سرزار موجود ہیں سب وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں علی کی بیٹیاں سخانت پہ بیٹھے ہیں گیارہ محرم کا دن میں امیری کائنات کی شہزادیاں ہاں پہ بیٹھے ہیں اعلان ہوا جدی کرو اپنے اپنے جدی دفنا جتنے سب نے اپنے اپنے دھوننے شروع کیے اپنوں اپنوں کو دفنا رہے ہیں جو جن کو وہ اپنا نہیں سمجھ رہے ان کے سر کلکہ سر کچھ کلکہ بڑا دردماک منزل ہے ان کو وہ اپنا نہیں سمجھ دے یہ سارا منظر علی کی بیٹیاں سامنے دیکھتی رہے ہیں سارا منظر اللہ جانے کیا گزری ہوگی شہزادیوں کے دن پر جب انہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا یہ کیسے کنمہ کو ہیں اپنے اپنے دفنا رہے ہیں محمد کی اولاد بکھری پڑی دیکھتی رہے شہزادی اچھا نہ لیں گے انہوں نے سارا اعلان کر کے کہتے ہیں جلدی کرو اجتماعی قبریں بناؤ وقت نہیں ہے امنہ نکندہ کوفے پہنچنا جب اس نکانے اجتماعی قبریں بناؤ کوفے پہنچنا جلدی جلدی تفناو اس وقت شہزادی نے جناب فیضا کو بھیجا فیضا جا کے ابن ساد کو میرا بیوان دے ابن ساد کو بے محمد کی بیٹی کہتی ہے ایک وہ بھی کربل کی ریت پہ سورا آئے جس کو محمد ہندو پہ سوار کراتے ہیں مدینہ کی گھر جو میں تھی پاتے تھے کچھ اس پر ہو اللہ وقت پر اللہ وقت پر کا ایک وہ بھی پڑا ہے خون میں ریتان ہے ریت میں ریتان ہے خنب فیضا روایت کرتے ہیں ہم واپس آئے یہ اس پیغام لے کے اس نے کہا ہمارے پس وقت لیں شہزادی نے تھوڑا لمحہ پھر انتظار کیا تھوڑے لمحے بعد شہزادی بلکہ عسام آنو محمد کی پاک اممہ غازی عباس کی آقا زادی پھر جناب فیضا کو میٹھ کے کہتے فیضا جاہا ایک لفظ پھر میرا پیغام دے جانکے کہے محمد کا سامنا کیسے کرو گے حد نور پر کیسے سامنا کرو گے جب آ کے پیغام دیا تھا تو یہ خوڑا ساتھ اس سے میں بول کے کہتے ہیں ہمارے پس وقت نہیں ہے ہم نے کوفہ پہنچنا ہے جنب فیضا نے جب جا کے پیغام دیا نا شہزادی عبالی کی لحظے میں بولی چلا جا میں یہ زمان سے کہتی ہے تیرے پس وقت نہیں ہم تیرے پیدی نہیں ہم رضا الہی کے کہتی ہیں تم نہیں دفنا سکتے ہم اور تو کوئی چہزا دیتے ہو ہم جا کے سارو کو دفنا کی اس لئے کہ گھر جلال میں آ جائے تو کیفیت بدل جاتی ہے شہزادی آئیں چھوڑ دیا ساتھ باقیہ شہزادی آئیں ایک ایک شہید کے پاس اللہ اکبر ہے ایک وہ آئی جس کا شہید معصوم ہے پس اتنا سا سنانا تھا اتنا سا بتانا تھا آئی اسگر کو اٹھا گیا اٹھا گیا اٹھا گیا جملہ کہا اسگر اسگر میں جا رہی ہوں اسگر مائن بہنے بیٹی ہیں آپ کے حصے کا جملہ ہیں اسگر چھوڑ کے جا رہی ہوں تو جب بابا کے پاس اسگر تیرے سے وعدہ کرتی مو اسگر میں جہاں رہوں بھی چہزدان کیوں نہ ہو تیری چھوٹی سی کبر بناو گی تیری کبر پہ بیٹھ کے تیرا کرتا رکھوں گی اسگر روکی رہوں گی اور اسگر جب مہدی آئے گا میں اس کی عدالت میں ایک سوال کروں گی میرا مہدی بیٹا اس امت میں ملونہ سے پوچھو میرے معصوم کا کیا قصہ ہوتا ملونہ سے پوچھو محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد بیٹھ کے سوال کرتا رہی موسیقی